بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدر سمال کچن سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے آخری آخری دن ہے رمضان کے اور سب عبادتوں میں زور و سور سے مصروف ہوں گے ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالی ہم سب کی دو عبادتوں کو قبول فرمائیں چلے جی بناتے ہیں مکس دال جس میں دالے مونگ دو بڑے چمچے دالے مسور دو بڑے چمچے اور دو بڑے چمچے چننے کی دال دو سے تین گھنٹے پہلے میں نے دالے پہ گو دی اور چھوٹ کی سوڑا ڈال دیا میٹا سوڑا گرم پانی میں اور اوپر ڈکن رکھ دیا تاکہ یہ داگلے سوک ہو جائے اچھی طرح اب دالوں کو میں نے کوکھر میں ڈال دیا ایک سے دو سیٹی دینے کے بعد اس کو کول دیا تو دالے گل گئی تھی اس کو ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے اور اب میں دالوں کے لئے بنا رہی ہوں تڑکا سب سے پہلے میں نے بلکل پلین سادہ آئل میں آئل لے لیا ایک پلین میں اور پلین سادہ آئل میں میں نے مرچے فرائی کی سابت مرچے کولی نہیں کول دیتے ہیں تو پھر کڑوہ پنا جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے جب بھی دال کے لئے جو بچے نہیں کھاتے مرچے یا جو لوگ کم کھاتے تو بہتر ہے مرچوں کو جب بھی فرائی کرنا ہو دال کے لئے کسی سبزی کے لئے تو ثابت مرچے فرائی کریں بلکل بند اور اوپر سے کوئی ڈکھن رکھ دے تاکہ وہ چینٹیں ادھر ادھر ہو جائے یہ جب ثابت مرچے فرائی کرتے ہیں تو یہ بلکل اڑتی ہے ادھر 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 باگ جاتی ہے تو اوپر میں کچھ نہ کچھ راک لیتی ہوں ہر گر میں جالی دودھ وغیرہ کے لئے موجود ہوتی ہے تو یہ رکھا کریں تو اس میں سٹیم بھی نہیں بنی گی اور مرچے بھی اچھی طرح فرائی ہوگی ہماری مرچے فرائی ہو گئی اب وہ میں نے نکال دی اور اب دال کے لئے ایک یاد چوٹا سا پیاز اس لئے کہ دال میں پیاز کھم ہی لگتی ہے وہ میٹا ہو جاتا ہے پھر تو یہ لہسن تین سے چار ادھر اور ایک ٹیبل سپون جنجر پیاز پتہ نہیں رمضان میں باتیں بھول جاتی ہیں اور دو ادھر تماتر چوٹے سائز کی پہلے پیاز کو ہلکا سا فرائی کریں جب فرائی ہونے پی آئے تو اس میں لہسن ڈال دیں لہسن کو میں نے پیسا نہیں ہے صرف کٹ لیا ہے باری باری کٹ لیا ہے اتنا باری بھی نہیں توڑا سا موٹا ہے دال میں یہ خودی دال کو گستے 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 خودی حل ہو جاتا ہے پھر مسالہ ڈالنے کے بعد پھر میں نے دال کو دو سے تین سیٹیاں دینی ہے کہ بلکل گل جائے ہمارے گھر میں دال میں اگر تھوڑا سا بھی ثابت ہونا مونکی دال میں تو برا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح کٹ لیا کریں تو آج کل تو ہم ہاتھوں میں اتنا دم نہیں ہے اسے بہتر ہے کہ ایک دو سیٹی دیا کریں ککر میں اب جب پیاس کناروں سے فرائی ہونے لگا تو میں نے لہسن ڈال دیا جو کٹ کے رکھا تھا اب لہسن اور دال کو ایک ساتھ فرائی کرنا ہے جب یہ گولڈن فرائی ہو جائے لہسن اور پیاس تو اس میں ٹماٹر اور جینجر پیسٹ ڈالنا ہے یہ ادرک کی کیوبز ہیں بڑے کام کیا چیزیں حلطی کی ہے لہسن کے نہیں بنائے انشاءاللہ اندہ بناؤں گی اور اب ٹماٹر اور ادرک ڈال دیا اب جلدی جلدی چمچ چلانا ہے تاکہ کناروں میں جو پیاس فرائی ہو رہا ہے براؤن وہ درمیان میں آ جائے ویسے اس کا ٹیسٹ بڑا مزے کاتا ہے خوشبو بھی بڑی اچھی لگتی ہے یہ جو ہلکا سا براؤن ہو جائے لیکن پھر سالن کالا لگتا ہے تو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے ہلکا سا پانی ڈال دیا تاکہ ٹماٹر جلدی گل جائے افتاری کی تیاری کرنی ہلکی پلکی ویسے رمضان میں سٹمک اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ ہم میں تو ویسے شکین نہیں ہو نہ ہمارے گھر میں کوئی اتنی فرائی چیز ہو کی لیکن پھر بھی بندہ پھر بھی توڑا بہت کالیتا ہے اور پھر سٹمک توڑا مسئلہ کرتا ہے تو توڑا بہت یہ آخری آٹھ دس دنوں میں تو بلکل ہلکا پلکا کانا چاہیے تاکہ عید تک انسان ٹیک رہے تو اب ہم نے بلکل ہاتھ ہلکا کیا ہے کچھ بھی بنا رہا ہو تو توڑا سا نہ بناتے ہیں کہ بس پانچے بندوں کا ہو جائے لیکن بنا چھے بندوں چھے بندوں کے لئے چار لوگوں کا کانا بناتے ہیں تو تب وہ ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر رہ جاتا ہے کوئی نہیں کہتا اب ٹوماٹر گل گئے اور میں نے مسالے ڈال دیا مسالےوں میں کری مسالہ ایک ٹیبل سپون نمک حسب زائقہ زیرہ دنیا آدھا آدھا ٹیسپون بس اور کچھ نہیں دیسی گی مکہ نو اوپر سے ڈالنا چاہتے ہیں تو اوپر سے ڈال دیں نہ ہو تو تڑکے میں لیکن ہم اوپر سے ڈالتے ہیں اس وجہ سے کہ اوپر سے جو گھی ڈال دیں اس کی خوشبو الگی ہوتی ہے تو اب میں نے یہ دیکھ ہماری ڈال ایس تا بالکل لوٹو میڈی اپو پلیم پہ رکھی ہوئی سے کہ اس کو ایک دو ایسٹی دینی ہے ڈالے مونگ اور درمسور تو گلگے ہیں لیکن چننے کی ڈال ساب ہوتے تو اب تڑکہ اس میں ڈال دیا کڑائی میں تھوڑا سپاری ڈال دوں گی اور دوبارہ وہ ککر میں اوپانی ڈال کے اس کا ڈکھن بند کر دوں گی کسی مسالے کو ضائع نہیں کرنا سارا ڈالنا ہے اب ککر کڑا کھن بند کر دیا اس کو رکھ دیا اب بنا رہی ہوں سیخ کباب تھے پڑے ہوئے تھے اس کو پہلے سے نکال کے اس کو ادھا ادھا کر دیا مسالہ پیاس کو سوری سیخ کباب کو درمیان سے کٹ دیا اب اس کو تڑکہ لگا رہی ہوں پہلے اس کے لئے سبزیاں تھوڑے سے سوتے کر لوں جس میں شملہ مرچ ایک ادھا چھوٹی سائز کی آدھی ٹماٹر اور آدھی پیاز اور تین سے چار ادھا میٹی سبز مرچیں کھڑوی نہیں اس کو ہلکا سا سوتے کر کے نکال لینا ہے تاکہ اس فریش فریش رہے یہ آخر میں ڈالنی ہے اور یہ وائٹ ساس کریمی وائٹ ساس والے سیخ کباب بنائے ہیں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں ساس سے اس میں اتنی نہیں وہ تو اندر تک جذب ہو جاتی ہے لیکن ٹیسٹ بڑا چاہتا ہے اور گھر کی بھلائی وائٹ ساس نورمل بنائے ہیں پہلے ایک چمچ میدہ بھون لیا اس کو اچھی تر دیسی گی میں یا نورمل آئل میں یا پنکن میں ایک چمچ میدہ بھون لیا مکنیا گی جو بھی آپ کو پسند ہو اور اس میں ہلکا سا زیرہ دنیا نمک کالی مرچ ڈال کے اور ساتھ میں دودھ ڈال کے اس کو پکا لیا اور جلدی جلدی چمچ چلائے تاکہ وہ گھٹلیاں نہ بنیں پھر آخر میں میں نے گھر کی دودھ کی بلائی ڈالی تو کریمی وائٹ ساس بن گیا اور اگر چکن پاورڈر پسند دے تو ہلکا سا ڈال دے اب کڑائی میں ایک سے دو ٹیبل سپون آئل پچھا دیا باقی میں نے دال میں ڈال دیا اب اس میں میں نے سیخ کباب چین سات عدد سیخ کباب دے اس کو درمیان سے کٹ لیا ایک گھر کے بنے ہوئے تو بہت زیادہ موٹے ہیں اور ایک کیمہ بہت زیادہ ہے تو یہ لوگ اتنے شوک سے نہیں کہتے رمضان میں اب رمضان کے بعد کھائے جائیں گے لیکن رمضان میں نخرے ہیں تو اس کو میں نے درمیان سے کٹ لیا اور اس کو پرائی پین میں ڈال کے اس کے اوپر ڈککن رکھ دوں گی تاکہ یہ اندر تک پک جائے اور یہ گولڈن ہو جائے یہ دیکھے بھئی دس سے پندرہ منٹ میں ہلکی آنچ پہ اس کی یہ شکن نکل آئی اور بہت پیاری اب اس پہ ڈالوں گی کریمی وائٹ ساس جو گھر کی بنی ہوئی ہے لیکن اگر آپ کریمی ساس میں توڑا سا اوریگانو ہو ڈال دے ٹھیک ہے نہیں وہ تو کسوری میتی ڈال دے ہرہ دنیا ڈال دے کسوری میتی ڈال دے اور ساتھ میں چکن پاوڈر یا چکن کیوبز تو ہر جگہ ملتا ہے چکن کیوبز بلکل چھوٹا حصہ سے بھی کم ڈال دے اور چکن پاوڈر ہو تو وہ بھی چھوٹا چمچہ ڈال دے چھوٹکی بر ڈال دے بس وہ کافی ہوتا ہے اس لیے کہ کیوبز اور یہ چکن پاوڈر بہت چکن پاوڈر یہ آپشنل یہ نہیں ہے تو نہ ڈالے لیکن اچھا لگتا ہے یہ اندر تک پک جاتے یہ سارا ٹیسٹ سیخ کباب میں چل جاتا ہے یہ ٹائم لیتا ہے تھوڑا پکنے میں لیکن اچھا لگتا ہے اب ڈال دیا سارا رائتہ بچی کہہ رہی تھی سارا ڈالو اور اس کے اوپر میں ڈککن دیکھو یہ اُبال آ گیا سوس میں اور رائتے میں بلکل ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور ڈککن اوپر سے رکھنا ہے تاکہ یہ اندر تک یہ سوس اور یہ رائتہ سارا کچھ اندر تک چلا جائے ساری سبزیاں ڈال دی سبزیوں کا بلکل آئل ختم ہو گیا نکل گیا ہے آپ لگ بھی بنائے ٹرائی کرے شیئر کرے اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے لائک کرے اور شیئر کرے اور ہمیں بھی دعاوں کی میں یاد رکھے اور یہ ہے ہماری ڈال اللہ سب کو اپنے گروں میں خوش اور آباد رکھے اب میں ڈال ڈال رہی ہوں جو میری بیٹی اور میری یاک کو سب کو پسند دے لیکن باپ بیٹی کو جس قسم کا پسند دینا ڈال اوپر سے اب مرچیں ایک سے دو اور ساتھ میں دیسی کی ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہمیں رمضان کی ساری برکتیں نصیب کرے اور اللہ ہمیں زندگی دے تاکہ ہم آئندہ کئی سالوں تک اس طرح رمضان دیکھتے رہے اور آئیس ہمارے ساتھ سب افتاری کرے ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز جو بالکل میٹھا نہیں تپیکھا تھا اور ساتھ میں منٹ مارگریٹا جو سب کا پسندیدہ ہے گھر میں بہت اچھا لگتا ہے بہت سودنگ ہوتا ہے اور یہ تو ہر کسی کو بنانا آتا ہے اور یہ ہیں ہماری کریمی سیخ کباب اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اور اللہ سب کو خوشیاں نصیب کرے اور عید کی خوشیاں سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ سب کا حامی و نصیب کرے